بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب آسمان پھڑ جائے اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی فیصلے کے دن کے لیے اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے کیا ہم نے پہلے لوگوں کو حالات نہیں کر ڈالا پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک وقت معین تک پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا یعنی زندوں اور مردوں کو اور اس پر انچے انچے پہاڑ رکھ دیئے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے انطلقوا الى ما كنتم به تکذبون جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو انطلقوا الى ظل بھی ثلاث شعب یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاقے ہیں لا غلیل ولا يغمی من اللہب نہ تھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ انہا تغمی بشغر کلقص اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل گویا زرد رنگ کے اونٹھیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو ویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے ان المتقین فی ظلال وعیون بے شک پرحیزگار سائوں اور چشموں میں ہوں گے وفواکہ مما یشتہون اور میوں میں جو ان کو مرغوب ہوں جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے کلو وتمتعو قليلا انکم مجرمون اے جھٹلانے والوں تم کسی قدر کھالو اور فائدے اٹھالو تم بے شک گناہگار ہو ویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں ویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اب اس کے بعد یہ کونسی بات پر ایمان لائیں گے صدق اللہ العظیم ہی مارکہ کنس ایمان